اسلام علیکم تو آج ہم یہاں پہ سیگما نوٹیشن کو دیکھیں گے بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے لیٹے یہ تین فارمولاز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تین اسی سے لیٹے دیکھیں یہی فارمولاز آپ کے یہ ڈیفرنٹ ایکزامپلز کو سول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ انفیکٹ سیگما نوٹیشن میں اس چپٹر کے اندر سیکوینس اینڈ سیریز کے اندر اس لیے میں آپ کو کروا رہی ہوں کیونکہ یہ سیگما کے جو فارمولاز ہیں اس کے اندر آپ کو یہ اندھ ٹرم کو فائنڈ کرنے کے لیے یا فرسٹ انڈ ٹرم کا اگر آپ نے سم فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کا کوئسٹن جو ہوتا ہے بہت ہی ہی اسی ہو جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ فرسٹ کوئسٹن کے اندر آپ کو اندھ ٹرم کسی سیکوینس کی اندھ ٹرم گیون ہے اور دیکھیں وہ بہت زیادہ لینگ دی آرہی ہے یہ والی فرسٹ والی تو اندھ ٹرم آپ کو گیون ہے جیسے مطلب کہ آپ کو ان گیون ہے نہ تو یہ جومیٹرک پروگریشن بن رہی ہے ہارمونک پروگریشن بن رہی ہے نہ ہی یہ آپ کی اریثمیٹک پروگریشن بن رہی ہے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا سم فائنڈ کرنا ہمارے لئے ڈیفیگرڈ ہوگا تو آپ دیکھیں گے سیگما نوٹیشن کو یوز کر کے اس کا سم بہت ہی ایزیلی ہم فائنڈ کر بائیں گے سیم سیکنڈ اور تھرڈ اگزامپل کے اندر جہیں اس کی بہت ہی سیمپل اس کی اندھرڈ ہم خود سے جنریٹ کر لیں گے اس کی بھی ہم بائی یوزنگ سیگما نوٹیشن ہم اس کا سم فائنڈ کریں گے اندھرڈ تک اب سیم لاسٹ فور ون اگزامپل کے اندر بھی آپ کے پاس آرہا ہے این مائنس ٹو کی پاور ہے تو آپ دیکھیں یہی نہ آپ کی اریثمیٹک پروگریشن ہے نہ جمیٹرک ہے نہ ہی ہارمونک ہے تو اس کی آپ نے اندھرڈ تک کا سم کیسے فائنڈ کریں گے وہ ہم بائی یوزنگ سیگما نوٹیشن اس کو گھریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں اگزامپل کو سول کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہیتی ہیں یہاں پہ ہماری یہ سیگما نوٹیشن ہے کیا سیگما جیسے پہلے میں آپ کو ہر لیکچر کے اندر تھوڑا سا بتاتی آتی ہوں کہ سیگما جو ہوتا ہے یہ سم کو شو کرتا ہے یہ کچھ نمبر آف ٹرمز ہوتی ہیں یہ فنائٹ سم بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ 1 پلس 2 پلس 3 پلس 1 پلس n نمبر تک میں سم فائنڈ کروں تو اس کو ہم سیگما نوٹیشن میں کیسے رائٹ کریں گے دیکھیں اس کا ہم یہ سم لگائیں گے ہمارے نمبرز دیکھیں کتنے جا رہے ہیں 1 سے n تک جا رہے ہیں تو یہ 1 سے آپ n لگائیں گے اور آپ کی ٹرمز کس ٹائپ پہ آ رہے ہیں 1,2,3 سیٹ اف نیچ نمبر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ n لگا دیں یہاں پہ آپ r لگا دیں آپ r کہاں سے کہاں تک 1 سے n تک جائے گا یا اسی کو آپ k بھی رائٹ کر سکتے ہیں آپ k کی ویلیو جو ہے یہ 1 سے سٹارٹ ہو کے n تک جا رہی ہے یا کچھ بکس کے اندر ان جنر آپ کو لکھا ہونا نظر آئے گا کہ یہ یہاں پہ 1 سے n تک کچھ بھی نہیں ہوگا k ہوگا تو اس کا سیم مطلب یہی ہے کوئی آپ کو یہاں پہ given نہ ہو تو 1 سے n تک ہی ہوتا ہے but series کے اندر یہ 1 سے infinite مانا جاتے ہیں یہ تو آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا function given ہے series کے اندر بات کر رہے ہیں most لی آپ کو یہ given ہوتا ہے نہ given ہو تو اگر sigma notation میں بات کر رہے ہیں تو یہ 1 سے n تک ہی consider کیا جاتے ہیں but اگر آپ کو as a series بتا رہے ہیں مطلب series کی convergence divergence کی بات کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی آپ کو series given ہو تو اس کے اندر جو آپ کو value نہ given ہو تو ہمیشہ یہ consider کی جاتے ہیں 1 سے لے کے infinite تک نہ کے 1 سے n تک کیونکہ اگر میں اس کو 1 سے n تک لے لوں 1 سے n لوں تو یہ n کا square by n factorial تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی آپ کی یہاں پہ جو آج ہے series آج ہے اگر اس کا آپ کچھ نائے ٹرمز کا سم فائند کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ first n ٹرمز تک آپ سم فائند کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ کوئی ایک real number آئے گا چاہے جتنا بڑا ہو تو یہ ہمیشہ ہمیشہ converge کرے گی تو جب کچھ limited آپ کی پاس numbers آج ہیں 3 یہ فارمولات میں نے آپ کو بتایا تو اس میں 1 سے دیکھیں n تک جا رہے ہیں تو اگر اس کی convergence کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ بولیں گے کہ اس کے اندر n ٹرمز ہے مطلب فنائی ٹرمز ہے تو فنائی ٹرمز ہمیشہ convergent ہوتی ہے تو سیریز کے اندر اگر کچھ ایسا question آپ ہی جائے کہ جس کے اندر آپ سے فنائی ٹرمز کا سم پوچھا جائے تو آپ بولیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ریل نمبر ہی آئے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ converge کرتے ہیں تو دیورجن کا آئیڈیا کب کہاں سے آتا ہے کہ جب آپ فنائی ٹرمز کی وجہ انفنیٹ ٹرمز تک کا سام فائنڈ کرتے ہیں جیسے اسی ایکزامپل کو 1 سے انفنیٹ تک میں فائنڈ کروں تو یہ جب انفنیٹ کو پروچ کرے گا تو ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ جتنی لیمیٹڈ آپ کے پاس انفنیٹ ٹرمز ہے انفنیٹ ٹرمز کو آپ ایڈ اپ کریں تو آپ کے پاس وہ جو آنسر ہے وہ بہت ہی بڑا آجائے مطلب کہ وہ انفنیٹ کو اپروچ کر جائے یہ وہ نیگیٹیو نمبرز آ رہے ہیں تو وہ نیگیٹیو انفنیٹ کو اپروچ کر جائے کلیئر ہو کی بات تو ایسا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آپ وہ انفنیٹ ٹرمز کو لیں مطلب بہت ساری ٹرمز کو لیں ان کو آپ ایڈ اپ کریں تو آپ کے پاس آنسر کچھ ایک نمبر آ جائے مطلب کوئی ایک ریال نمبر آ جائے تو ایسی کیس کے اندر ہم بولتے ہیں کہ جو ہماری سیریز ہے وہ کیا کر رہی ہے کنورج کر رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سامنے مطلب بھی سیکھ لیا کہ سیریز کی کنورجنس اور ڈائیورجنس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا سیکما نوٹیشن کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کیا ہوگا اب اس کا ہم تھوڑا سے یہاں پہ یوز دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ ایکسامپلز کے اندر یوز کریں گے کہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں سمپل بات کروں سمپل جیسے میں نے یہاں سے 1 سے n تک جائے اب 1 سے n تک ہو سکتا ہے 1 سے 10 تک کچھ بھی آپ کو یہاں پہ limit جو ہے given ہو سکتے 1 سے n تک میں رہتی ہوں بھی ہو سکتے اسی کا مطلب سمپل بات ریٹ کر سکتے اسی کو آپ ایسے x بھی ریٹ کر سکتے آپ کو یہاں پہ limit نہیں کیون تو مطلب یہاں پہ آپ کی جو حد ہوگی 1 سے n تک آپ نے جانا ہے اچھا اب کچھ limited case کے اندر اس کو solve کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ تو ہوگی اس کی just rotation کے بارے میں اچھا اب میں کچھ آپ کو ایسے دے دی دوں جیسے اب ہم نے ایک پڑھا 1 سے n تک ہے تو n r ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانا ہے 1 سے n تک 1 سے n تک سگمال rotation یہ کہہ رہے کہ آپ add up کریں 1 2 3 1 n تک کریں اس بات کچھ یہ مطلب ہے اچھا اب اگر میں اس کو ایسے رائٹ کروں کہ 1 سے n تک ہے اور اس کو r ہے r کا square لگا دوں تو r کی value کہاں سے تک جارہی 1 سے n تک جارہی تو یہ 1 کا square ہو جائے گا plus 2 square ہو جائے پلس 3 square plus 1 at the end n کا square ہو جائے گا تو یہ جس ہم نے limit put کر دی اب اگر وہی بات اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سگمہ یہاں پہ لگا دیں کہ r equal ہو رہے 1 سے n تک تو یہاں پہ r کا square لگا دیں دون کو مطلب ایک یہ ایسی بھی ہو سکتے کہ یہاں r ہے تو یہاں لکھا ہوگا r equal 1 سے start ہو رہے آپ n تک جا رہے یہاں پہ بھی ہو سکتے n equal 1 سے start ہو کے n تک جا رہے اس طرح کی notation بھی limit given ہو سکتی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ایسے write کر سکتے سکتے لگا لگا دیکھیں یہاں پہ میں کچھ آپ کو limited بتا دی لیمیٹڈ کے اندر question کو solve کرنے کے لیے آپ یہاں پہ rules کیسے use کریں جیسے کہ آپ کو ایسے given کے میں گیتی ہوں آپ کو given ہے limit is given ہے r equal 1 سے start 5 تک given ہے اور 5 r لگا ile r ک۔ دیکھیں کو اگر میں ہی پہ لگا تو families لم جیسے ہمارے اور س لگ رئی اس کی ویلے دیکھیں 1 سے 5 تک جانے تو R کو 1 پوٹ کریں سگما کا مطلب آپ ایڈ اپ کر رہے ہیں تو 2 پوٹ کریں 3 پوٹ کریں 4 پوٹ کریں اور 5 پوٹ کریں تو آپ اس کو ملٹی پلائے کریں اس کو ایڈ اپ کر کے ملٹی پلائے کریں تو یہ آپ کا جنرل آنسر آ جائے گا سگما کا مطلب ایڈیشن کرنی ہے اور 1 سے 5 کا مطلب آپ دیکھیں یہاں پہ 1 سے 5 کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اس کے اندر سارے ریال نمبرز انکلوڈ کریں نیچرل نمبر ہوگے ایڈریشنل نمبر ہوگے ایڈریشنل نیفر اس آر کا مطلب یہ اس ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جسٹ آنڈی آپ نے سیٹ آف نیچرل نمبرز کو لینے کلیر ہو کی بات اچھا اب اسی طرح کچھ اور میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتا دوں تاکہ جب ہم کوسٹنز کریں گے یہ آپ کے جو بیسک کونسیپٹس ہیں یہ آپ اچھے سے کر دیں ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ 1 سے 5 تک اگر 5 آر آجائے اچھا اب ان جنرل اگر میں اس کو آر کہہ دوں این آر کہہ دوں اور میں کہتی ہوں یہاں پہ آپ این بھی ویریابل ہو سکتے ہیں آر بھی ہو سکتے ہیں بٹ میں اگر ریسٹک کر دوں کہ میں آر کو ویری کرنا جارہوں آر کی ویری میں کرنا جارہوں 1 سے لے کے یہاں پہ 3 تک تو آپ دیکھیں آر کی ویری کرنی ہے تو این آپ کا یہاں پہ ایسا کونسٹنٹ ورک کرے گا تو ایسا کونسٹنٹ ہے تو آپ اس کو سگما نوٹیشن سے باہر نکال دیں آر ایکوال 1 سے ہم نے 3 لینا ہے یہاں پہ آر آجائے گا اب یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں آر کی ویری کریں 1 کریں اس کے بعد 2 کریں 3 تک ہم نے جانا ہے تو اب یہ آپ کا آنسر آجائے گا اس کو ایڈ اپ کریں ان سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آنسر ہوگا اچھا اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جسٹ اونلی آپ کے پاس کونسٹنٹ نمبر آجائے جیسے یہاں 5 آر تھا میں جسٹ سمپل یہاں 5 لگا دوں اور میں بولوں ہماری لیمیٹ جو ہے 1 سے لے کے 5 تک چلیں چاہ رہی ہے اب آپ کیا گئے دیں گے تو اب دیکھیں اسی چیز کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹ چوتے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں کرنی کہ دیکھیں 5 جو ہے کونسٹنٹ نمبر اس کو آپ باہر نکال دیں اب لیمیٹ 1 سے آپ کی 5 تک چاہ رہی ہے یہاں پہ 5 ہے اچھا 5 5 آپ کنفیوز ہو رہے تو یہاں پہ ہم 3 لگا دیتے ہیں یہاں پہ آپ 3 لگا دیں اچھا اب اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ 1 آ رہے ہیں ہم ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ویریابل جوزر ہے وہ 1 سے 3 تک کریں آپ ویریابل تو کوئی ہے نہیں آپ کیا کریں تو آپ دیکھیں ایسے کریں گے 5 انٹو 1 سے 3 تک آپ ویری کریں مطلب ویریابل کوئی نہیں ہے تو آپ بولیں جب ہم یہاں پہ ویریابل 1 پوٹ کریں گے تو ویریابل کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس 1 آئے گا اس کے بعد ہم پلس لگا دیں اس کے بعد دیکھیں R کی ویلیو تھی 1 پوٹ کیا تھا 1 آ گیا R کی ویلیو 2 پوٹ کی تھی تو 2 آ گیا تھا اب دیکھیں اگین میں R کی ویلیو یہاں پہ کوئی ویریابل نہیں ہے اگین میں جب یہاں پہ پوٹ کروں گی 2 کو تو کوئی ویریابل ہے نہیں تو اگین مجھے 1 مل جائے گا جب دیکھیں اگین کسی ویریبل کی ون پوٹ کیا ٹو پوٹ کیا اس کے بعد ثری پوٹ کریں گے تو اس کے اندر ثری پوٹ کریں ویریبل کوئی ہے ہی نہیں تو اگین ون آ جائے گا تو آپ یہ آپ کا انسر ہوگا نہ کہ یہ کوئی سٹوڈنٹ ایسے لکھ دیتے ہیں کہ کوئی ویریبل ہے ہی نہیں تو فائیو ملٹیپلے ون ہو جائے گا تو آنسر فائیو یہ غلط ہے یا کچھ چیز کو ایسے بھی ٹیکل کرتے ہیں کہ فائیو ہے ملٹیپلے ثری تک جانے تو ثری کر دیں یہ بھی غلط ہے انفیکٹ یہ آنسر آپ کا میچ کر رہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ ایسے کہ رینج کو چینج کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں فائیو ملٹیپلے ویسی گلی ثری آ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ دینا کہ یہاں پہ اور یہ والا رول سیم ہے فائیو کو ثری سے ملٹیپلے کریں آپ کچھ اور اگزامپل اس میں سیلیکٹ کریں تو دیکھیں کہ آنسر سیم نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ آگئے جیسے میں یہاں پہ اور لے لوں نمبر کچھ اور یہاں پہ فور لے لیتے ہیں چلیں اچھا فور جب لیں گے تو یہاں پہ انفیکٹ وہ بھی فور ہو جائے گا اگر آپ ان جنرل یہاں پہ کچھ اور نمبر لے لیں اگر فائیو لے تو فائیو آئے گا آپ دیکھیں اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں بیسکل یہاں پہ انسر آپ کا سیم یہاں رہا ہے اگر میں یہاں فور لگاتی ہوں تو یہاں فور آئے گا یہاں بھی فور ہو جائے گا اور فائیو لگاتی ہوں تو اس بات کو دیکھیں کسی اور میں تھرسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں ہر کس ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یہاں سے فامولہ نہیں بنانا ہر کس ایسا نہیں ہے کہ فائیو کو فور سے ملٹیپلے کرنا اس کو میں با ایک سمپل ایسے بتاتی ہوں کہ اب دیکھیں اگر میں رینج کو چینج کر دوں مطلب میں ون سے سٹارٹ کر رہی تھی اگر میں زیرو سے سٹارٹ کر دوں زیرو سے تھری تک جاؤں یہاں پہ فائیو لگا ہوں اچھا یہ بھی ہم تھری تک گئے تھے یہاں بھی فائیو لگاتے ہیں اب یہ تو آپ کا غلط ہو گیا اگر آپ فامولہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ آپ یہاں اگر تھری آجائے تو فائیو کو ملٹیپلے تھری کریں گے تو یہ فیفٹین ہو جائے گا جو کہ غلط ہے اب اس چیز کی میں ریزن بتانے جا رہا ہوں آپ کو اچھا اب میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں میری لیمٹ جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو کے تھری تک جا رہی ہے تو اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو فائیو جو کونسٹینٹ ہے اس کو باہر نکال دیں اچھا اب دیکھیں میں اگر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زیرو جب پوٹ کریں گے یہاں پہ آپ کا جب فائیو یہاں پہ دیکھیں باہر نکال دیں فائیو کونسٹینٹ ہے تو یہاں پہ ون آ جائے گا اب جب آر کی ویلیو اینڈ کی ویلیو ویریابل کی ویلیو زیرو پوٹ کریں گے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس ون ہے تو ون آ جائے گا کلیر ہے اچھا اب جب زیرو کے بعد ون پوٹ کریں گے اگین ون ٹو پوٹ کریں گے ون آ جائے گا تھری پوٹ کریں گے تب بھی آپ کے پاس ون آ جائے گا تو اب دیکھیں آپ کا فائیو ملٹی پلے فور آگے ٹوئنٹی ہے اگر آپ اس کو ان جنرل فامولہ بنا کے کرتے ہیں اگر زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس فائیو آ رہے تو آپ اگر کر دیتے ہیں فائیو ملٹی پلے ایسی کو آپ اوپر والے میتھر سے کرتے ہیں فائیو ملٹی پلے تھری تو فیفٹین آپ کا پوٹ کر جائے گا کلیر ہوگی بات یہاں پہ تو لیکنی رینج 1 سے 3 تک سٹارٹ ہو رہی تھی 1 سے 10 تک ہوتی جتنی ہوتی آپ کا فامولہ یہاں پہ ورک کر جاتا کلیر ہے حالانکہ یہ ان جنرل ہولڈ نہیں کرتا 0 سے 3 تک کے لئے ہم نے ہولڈ کروایا تو یہ ہمارا ان جنرل یہاں پہ دیکھیں ہولڈ نہیں کر رہا تو یہ کچھ ہماری بیسک باتیں تھیں سگمہ نوٹیشن کے لئے تو اب یہ چیز اگر آپ کو کلیر ہوگی ہے تو آپ یہ آگے والے کوسٹنز جو آئیں گے اس لئے وہ آپ خود بھی سولف کر سکتے ہیں سگمہ نوٹیشن کو دیکھا آج کے لئے اور اس کے بعد ہم نے سگمہ نوٹیشن کے یوز کو دیکھا اچھا آپ یہاں پہ کچھ فامولاز آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تین فامولاز آپ کے لئے بہت سیادہ ہیلپ پول ہوگئے ان کوسٹن کو سولف کرنے کے لئے اب اس کی بہت ہی بیسک چیز ہم نے دیکھ لیا اب اس کے فامولاز پہ آ جائیں کہ آپ کا یہ R ایکول 1 سے K تک N تک جا رہے اور یہ آپ کا K ہے کچھ بکس کے اندر K لکھا ہوتا ہے R لکھا ہوتا ہے N لکھا ہوتا ہے کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ K write کریں تو یہاں پہ بھی K آئے گا نہ K R آئے گا اگر آپ R کو write کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی R آئے گا تو اوپر میں نے limit R لگایا اوپر K لگایا تو یہاں پہ آپ R لگا دیں یہ R ہے یہ R کا سکیر کے لئے یہ R کی Q کے لئے فامولاز اچھا تو R کے لئے فامولاز یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو open کریں کہ دیکھیں اگر میں جو ابھی میں نے آپ کو rules بتائے ہیں کہ R کی ویلیو 1 سے N تک جا رہے تو یہاں پہ آپ کے پاس R آ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے R کی ویلیو اب R خود آ رہے R کی ویلیو 1 ریپلیس کریں 2 ریپلیس کریں 3 ریپلیس کریں 4 ریپلیس and so on plus N تک آپ ریپلیس کریں تو اب آپ کے پاس یہ چیز بن گئی ہے تو اب آپ پاسے کریں یا تو انجرنلیس فارمولے کو یاد رکھ لیں میمرائز کر لیں کہ N into N plus 1 ڈیوائزر میں 2 ہوتا ہے یا کمورس کی ایز ڈیس فارمولا بھی ہم سی اوز میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ کوسٹنز کے اندر ایز ڈیس فارمولا ہی آپ یوز کریں گے بٹ اب یہ آیا کہاں سے ہے تھوڑا سب میں یہ آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری یہ سیریز کون سی بان رہی ہے یہ اریثمیٹک پروگریشن بان رہی ہے جمیٹک پروگریشن ہے ہارمونک ہے کون سی ہے تو سب سے پہلے ڈیفرنس چیک کر لیتے ہیں 2-1 کے لئے تو 1 ہے گا 3-2 1 ہے گا 4-2 اکر کومن ڈیفرنس ایم آ جائے تو وہ ہماری کون ہوتی ہے AP جنریرے کرتی ہے مطلب اریثمیٹک پروگریشن ہوتی ہے اب N ٹم تک کا ہم نے سم فائنڈ کرنا ہے تو سم AP کے سم کے لئے ہم نے ان جنرل دو فارمولاز پڑے تھے ایک آپ کا تھا N بے 2 into 2 A1 پلس یہاں پہ A1 پلس I think یہ N تھا اور دوسرا فارمولا ہم نے پڑھا تھا N بے 2 A1 پلس N مائنس 1 into D تھا اب کلیر ہے اب ان دو فارمولاز کے اندر کسی ایک میں بھی آپ یہاں پہ ریپلیس کر دیں دیکھیں اب N تک ہے تو مطلب N جو آجائے جو A1 ہوتا ہے وہ ہماری فرس term ہوتا ہے فرس دیکھیں 1 آریا پلس اب N ہمارا as it is 1 اب D جو ہوتا common difference ہے common difference اب ہم نے دے گا سب سیم ہے مائنس 1 cancel تو یہاں پہ N دیکھیں یہ فرمولا غلط ہو گیا 2 A1 ہوتا ہے تو یہاں پہ 2 ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہ clear ہوگا کافی عرصہ ہوگی میں پڑھائے لیکچر کافی دنوں بعد میں بنائی تو آپ فرمولا مجھے یاد نہیں ہے تو اب یہ ہو جائے 2 plus N 1 2 آگیا یا اس کو آپ ایسے بھی write کر سکتے N into N plus 1 by 2 جس میں نے 1 کو بعد میں write کر لیا اور N کو پہلے رائٹ کر لیا تو بعد ایک ہی ہے تو N plus 1 divisor میں 2 R ہے تو یہ ہوگی ہمارے سم کا فرمولا تو آپ ہر بار اس کو وہاں پہ 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 کر لینا تو وہاں پہ آپ نے فرمولا کے اندر اس کو جس پوٹ کر دینا تو سیم اس ہی طرح آپ دیکھیں باقی کے پروف تھوڑے لینگتی ہو جائیں ریپلیس کریں تو 3 کا سکیئر 4 کا سکیئر and so on N کا سکیئر ہو جائے گا آپ کے پاس clear ہوگی بات تو یہاں پہ جی پی بن گیا جمیرٹک پروگریشن تو اس کا سم فائنڈ کرنے کے لیے فارمولا پلائے گرے تو آپ دیکھیں گے اس کا آنسر جو آپ کے پاس N into N plus 1 2 N plus 1 divisor میں آپ کے بعد 6 آئے گا تو ان تین فارمولاز کو آپ نے یاد رکھ رکھ ہے تھرڈ والا بھی سیم دیکھیں ایسے ہے کہ R equal 1 سے start ہو کے N تک جا رہے R کا cube آر ہے تو R کا 1 put کریں R کا یہ cube جب 1 replace کریں تو 1 کا cube ہو جائے 2 replace 2 cube 3 cube 2 end پہ آپ کے پاس end کی آج جائے گا تو اگر آپ اپن کرتے ہیں فارمولا use کر کے sum find کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس devizer whole guys کے answer آتا ہے تو جس کہنے کے مطلب یہ 4 formulas آپ یاد رکھ سکھا سکھما نوٹیشن کیا ہوتی ہے اس کی بیس کونسپ کیا ہوتی آپ دیکھیں اس کو ساتھ میں ریس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جس ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی اب ہمارا کونسپ جو ہے سکھما سکھلیر بہت اچھے سکلیر ہو گیا انش اللہ نیکس لیکچر جگہ یہ فاملہ ہو جائے گا ن کی جگہ یہ فاملہ ہو جائے اب ر ہوتا ہے ن کے لئے ن پلس ون ر م ر جی جس آپ پہ ویر ویر دیفرنس سیم آپ اس میں پوٹ کریں اس کو سمپلیفی کریں آپ کے بعد سمپل سم آجائے گا سیکن تھرڈ اگزمپل کرنا چاہ رہے اس کی آپ سب سے پہلے ان تھ ٹم فائند کریں تو ان تھ ٹم کو سمیشن لگائیں سمیشن کے اندر جہاں پہ آر آر سکیر آر کیوب آر 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 کریں گے تو یہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گی تو آج کے لئے اتنا ہی کافی حافظ